سب سے پہلی بات تو یاد رکھئے مصیبت اور پریشانی کا آنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے ایک جز ہے اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو اس پر صبر کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے جنت کی بشارت سنائی ہے میرے بھائیو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا انسان کی آزمائش کا گھر ہے یہ آزمائش چاہے اولاد نہ ملنے کی صورت میں ہو چاہے بینائی ختم ہونے کی صورت میں ہو چاہے مرض اور بیماری کی صورت میں ہو چاہے چلنے فدنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت صلب کیے جانے کی وجہ سے ہو یا تجارت میں نقصان کی سکل و صورت میں ہو الغرض آزمائش جس صورت میں ہو ہماری شریعت کہتی ہے اس پر صبر کرو اسی طرح پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جب تم دنیا میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھو یعنی کہ انسان کسی بیماری کا شکار ہے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو جب تم اس مصیبت زدہ کو دیکھو یہ دعا پڑھ لیا کرو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا جس میں مصیبت زدہ مبتلا ہے اور مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت بخشی ہے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر تو وہ مصیبت اسے لاحق نہیں ہو سکتی